ہم سارا مال بھی ماں باپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں تو ان کا حق ادا نہیں گا حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا انتا ومالوکا لے ابیگا چمہان اللہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا تیرے والد کا تو بھی آپ نے والد کا ہے تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے یہ تو ہو گیا کہ حق نہیں ادا کر سکتے باقی یہ ہے کہ والد صاحب پر خرچ کرنا کب لازم ہے کب واجب ہے کب ضروری ہے ان کو دینا اور اس طرح کرنا تو اس میں حصول یہ ہے کہ اگر والد صاحب خود کما رہے ہیں خود کفیل ہیں تو اب ان کا نانفقہ بیٹے پر نہیں ہوگا اور اگر والد صاحب کما نہیں رہے تو ان کا نانفقہ پہلے بیٹوں پر ہی ہوگا صحیح اولاد پر ہوگا تو وہ پھر وراثت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وراثت میں سے جو وراثت انہوں نے لینا ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ پھر نفقہ دیتے ہیں خرچ کر دے ہیں خرچ کرتے ہیں تو اس صورت میں تو آپ روزانہ جو کما رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اگر والد صاحب کو حاجت ہے تو پھر جتنی ان کی حاجت ہے اتنا آپ نے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے صحیح اگر ایسا ہے کہ ان کو حاجت نہیں ہے تو دینا کچھ ضروری نہیں ہے آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہے اس ان کا دل خوش ہوگا اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ دعائیں دیں گے آپ کے مال میں برکت ہوگی تو کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہے ٹھیک ہے